نظرین اور عزیز طالب علموں آداب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے جانب سے پیش کی جانے والے آج کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں ایم اے سالے دوہم کے طلبہ کے لئے ایک مذاکرہ جس کا موضوع منتخب کیا گیا ہے اردو صحافت کا آغاز اور ارتخاب اس مذاکرے میں حصہ لینے کے لئے ہم نے دعوت دی ہے مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے شعب ترجمہ کے صدر پروفیسر محمد زفر الدین صاحب کو ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحیفہ نگار جناب غزم فر علی خان ان کے علاوہ ہیدرباد سینئرل ایورسٹی کے سابق صدر شعب اردو پروفیسر رحمت یوسف زی صاحب بھی اس مذاکرے میں شامل ہیں میں ایورسٹی کی جانب سے آپ تمام کا آج کے اس مذاکرے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے سب سے پہلے میں زفر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو صحافت کو بالخصوص ہم ایک آئینہ تصور کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صحافت لوگوں کو باشعور بنانے میں قلیدی رول ادا کرتی رہی ہے یہ بھی ایک عام سی بات ہے آپ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اردو صحافت یا اغبارہ سے خبل اطلاعات بہم پہنچانے کے وہ کون سے ذرائع تھے جس کی مدد سے لوگوں تک اطلاعات پہنچائی جاتی تھی جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیاد صاحب میں اردو انورسٹی کا مشکور ہوں کہ مجھے اس اسٹیج پہ مدعو کیا گیا دیکھیں اغبارات کے آغاز سے پہلے رسل رسائل کے اور مواصلاتی نظام کے بے پناہ طریقے تھے دراصل جب ہم کررہ عرض پر انسانی وجود کا جب مطالعہ کرتے ہیں وجود کے ارد آغاز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ روز اول سے ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے مواصلات کرنا یعنی ترسیل کی ضرورت پیش آتی تھی سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں اور ہماری اسٹرین بھی اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ اشاروں کے ذریعے کام چلایا جاتا تھا اس کے بعد جب زبان بنی بھی نہیں تھی تب زمین پہ کچھ آڑی ترشی لکیریں ہوا کرتی تھیں جس سے لوگ اپنے میسج کو دوسرے تک پہنچاتے تھے جو بات کہنا چاہتے تھے وہ دوسرے تک پہنچا دیتے تھے اشارے کنائوں میں پھر لکڑیوں کا اور پتھروں کا سہارا لینے لگے کہ اگر ایک چوکور قسم کی لکڑی ہے تو اس کے کچھ معنی ہوتے تھے اگر گول لکڑی ہے تو اس کے کچھ معنی ہوتے تھے وہ لکڑی ایک آدمی اٹھا کر دوسرے کو دے دیتا تھا اور اس کی بات اس تک پہنچ جاتی تھی لیکن جب ہم باقاعدہ ترسیل کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز اشاروں کنائوں سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہم لیتے ہیں جب زبان کا آغاز ہو چکا تھا زبان کا آغاز ہوا تو منادی کا طریقہ اختیار کیا گیا نوابین راجہ جب اپنے میسج عوام تک پہنچانا چاہتے تھے تو گاؤں کے چوپال پر یا کسی بھی نکڑ پر ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا وہ مخصوص قسم کا ڈھول ہوتا تھا اور اس کی مخصوص آواز ہوتی تھی اس کی ایک خاص اس کا ایک لہن ہوتا تھا جس پہ لوگ جمع ہوتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ ارباوے ہر وقت کی طرف سے کوئی پیغام دیا جانے والا ہے جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو منادی والا اپنا میسج یا اپنے سرکار کا میسج عوام تک پہنچا دیا کرتا تھا منادی کے علاوہ پھر جب تحریر کا آغاز ہوا تو پھر لوگوں نے گاؤں اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو اہم جگہ ہوتی تھی ان جگہوں پہ لکھ کر بورڈ آویزہ کرنے کا طریقہ شروع کیا یہ جامل تھا پتوں کے اور پیڑوں پہ جو بلکل درست فرما رہے ہیں پتوں پہ پھر دھاتوں پہ پھر پتھروں پہ اس سے قبل کی بات ہے کہ پتھروں پہ یہ سب میسج دیا جاتا تھا اس کام کے لیے اہم مقام کے طور پر مذہبی مقامات کو بھی انتخب کیا گیا جو میسج دیا جاتا تھا وہ مذہبی مقامات پہ لگا دیا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں آئیں گے اور وہاں پہ کچھ سکون کے ساتھ آتے ہیں تو میسج کو پڑھیں گے اور پھر ان تک یہ بات پہنچ جائے گی تحریر کے آغاز کے ساتھ ہی خطوط کے ذریعے لوگوں نے اپنے میسج ادھر سے ادھر پہنچانے شروع کیے اور خطوط جو ہے ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ہمارے اخبارات کے ابتداء کا جو پیش خیمہ ہیں وہ خطوط ہیں زفر صاحب آپ نے یہاں پر پیم رسانی کے آغاز اور ارتخاب پر مفصل روشنیں ڈالی اب میں پروفیسر رحمت صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ مغل دور میں اخبارات کے سلسلے میں ایک بازابتہ اور باشوری کوشش کا آغاز کیا گیا تھا تو آپ ہمارے ناظرین بالخصوص طلبہ کو یہ بتائیں کہ یہ کس طرح کی کوششیں تھیں کہ اسے بنیاد مانا جاتا ہے اخبارات کی اشارت کے سلسلے کی دیکھیں مغل دور اور اس سے پہلے بھی جو شاہی خاندان تھے ان کی کوششی رہی کہ ان کے فرمان ان کے پاس کی جو اطلاعات ہیں وہ اطلاعات عوام تک پہنچیں زفر صاحب نے کہا منادی کے ذریعے اطلاعات دی جاتی ہیں وہ ایک الگ طریقہ تھا لیکن جب تحریر وجود میں آ گئی اور لوگوں نے لکھنا پڑنا شروع کیا تو شاہی خاندانوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ تحریر کرتے تھے اور تمام جو عدداران تھے ان تک کوئی اطلاع پہنچائی جاتی تھی اور پھر وہاں سے وہ اطلاع نچلے لیول پر پہنچتی تھی مقصد صرف یہی تھا کہ جو نظم نسق ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے اور جو احکام ہیں ان کو پورا کیا جا سکے جس طریقے سے بادشاہ یا نواب یا راجہ کی مرضی ہے مغل دور میں بازابتہ طور پر خلمی اقبار کا طریقہ شروع ہوا لیکن وہ صرف تین چار بار ہی اس طرح کا اقبار وجود میں آیا ہے مقصد اس کا یہی تھا کہ عوام تک کسی بات کو پہنچانے کے لیے اہدداروں کو اطلاع دی جائے مقصد اہدداروں کو اطلاع دینا تھا اس کا ایک انورس طریقہ بھی ہو گیا تھا وقائے نگاری کا یعنی جو مختلف علاقوں پر لوگ متین ہوتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ اپنے اپنے علاقے کی اہم خبریں وہ بادشاہ تک پہنچائیں یا جو عامل ہے اس تک پہنچائیں وزیر یا جو بھی اہم آدمی ہے پہمروں کے سریعے وقائے نگاروں کے سریعے تو وقائے نگار وہ لکھتے تھے اور وہ میسیج جو ہے وہ بادشاہ تک یا عامل تک پہنچتا تھا اور اس کے بعد پھر اس پر جو عمل درامت ہونا ضروری ہوتا وجہ اس کی یہ تھی کہ مملکت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور کیا ان کی ریاکشنز ہیں ان کے ردعمل کیا ہیں اس سے باخبر رہنا ضروری ہے تو اس خیال کے مد نظر وقائے نگاری کا طریقہ یہ طریقہ مغلس اہد میں بھی تھا اور اس سے پہلے شیرساسوری کے اہد میں بھی رہا اور اس سے پہلے تغلق کے پیریڈ میں بھی رہا خاندان غلامان کے پیریڈ میں بھی رہا تو بادشاہوں کا یہ ایک طریقہ رہا ہے اور میسیج بھیجنے کے لیے جو طریقہ تھا وہ کبوتروں کے ذریعے یا پھر کسی میسنجر کے ذریعے یا کسی آدمی کے ذریعے اس کو بھیجا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ شیرسوری نے ایسا انتظام کیا تھا کہ ڈاک انتہائی تیزی سے پہنچ سکے تو اس نے مختلف مقامات پر سرائیں بنوائی تھی اور وہاں گھوڑے تیار رکھے جاتے تھے اور پھر ایک آدمی وہاں پہنچتا اور اپنا جو پیام ہے وہ پیام حوالے کرتا دوسرے کے اور دوسرا فوراں وہاں سے نکلتا اور اس طرح سے بغیر رکے کہیں وہ میسیج بادشاہ تک پہنچ سکتا تھا تو بہت مضبوط نظام پیام نسانی کا انہوں نے تیار کیا تھا مغل دور میں اگر آپ جو اکبار کی آج کی جو حیت ہے اس طرح کے حیت کی بات کریں تو شاید ویسی حیت نہیں تھی یعنی پچاس کوپیاں لکھی گئیں اور ان کو تقسیم کیا گیا روم میں البتہ یہ ہوا ہے کہ وہاں لکھا جاتا تھا اور اس کو دیواروں پر جسپا کیا جاتا تھا یا پھر اس کی کوپیاں بنوائی جاتی تھیں لوگوں تک اس کو پہنچائے جاتا تھا لوگ پڑھا کرتے تھے جیسے کہ زفر صاحب نے بتایا گزیت جو ہے اصل میں ایک سکہ ہے جو ان کو ملتا تھا تو سننے والا ان کو معاویزہ ایک طرح سے آدھا کرتا تھا تو روم میں آپ کو اکبار کے پہلی نظر آئے گی لیکن اس سے پہلے چائنہ میں بھی اکبار کا آغاز ہو چکا تھا اور چائنہ کا جو رسم الخط ہے وہ بہت عجیب خسم کا ہے ہمارے لئے عجیب خسم کا ہے ان کے لئے ظاہر ہے کہ عجیب نہیں ہے تصویری رسم الخط سے بہت خریب تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ بلوکس تیار کیے کیونکہ ایک لفظ ایک لفظ کے لئے جب وہ ایک لفظ لکھتے تھے تو اس کا کئی لمبا چوڑا مفہوم اس کا ممکن ہو سکتا تھا حالانکہ وہ دیکھنے میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کافی مفاہیم موجود ہوتے تھے پورا جملہ اس کے لئے ایک لفظ یا دیر لفظ میں سارا کام بھلو کر سکتے تھے تو بلوک تیار کیے لکڑی کے بلوک جن میں کریت کر کھوٹ کر لکڑی کے بلوک پر اس کو کھوٹ کے اس کو پرنٹ کیا جاتا تھا یعنی تباعت کا جو پہلا مرحلہ مرحلہ ہے تو چائنہ میں پہلی برتبہ یہ کام ہوا اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ اقبارات کا ایک مسلسل مورڈن تیکنولوجی سے مربوط ہوتے رہے پرنٹنگ تیکنولوجی سے آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے اقبارات کی تباعت بھی بڑھتی گئی غزم فرحیل خان صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جیسا کہ ابھی یہاں ذکر کیا گیا کہ اردو کا پہلا اقبار جام جہانو آ رہا آپ یہ بتائیں کہ اس اقبار کی اشارت کے بعد کس طرح سے صحافت نے اپنے بازابتہ سفر کا آغاز کیا وہ کون سے مراحل تھے جس کا آپ یہاں پر خاص طور پر ذکر کرنا چاہیں گے کن حوالوں سے آپ اس بات کو پیش کریں گے کہ صحافت نے جو سفر کیا اپنا وہ یہاں سے بازابتہ سفر ہم اسے کہیں گے ہاں اس اقبار کو آپ نقطہ آغاز ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن جہاں تک ارتقائی مراحل کا تعلق ہے اردو صحافت کی ترقی کا تو اس میں کئی مراحل آئے میں یہ کہتا ہوں دونوں پروفیسرز کی موجودگی میں کہ اردو صحافت کے بچنے اور ترقی کرنے کا سہرہ اردو کی اپنی سخت جانی سے تعلق رکھتا ہے یہ زبان کی اپنی خوبی تھی کہ اس نے اپنے ہر دور کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھا اور ان تقاضوں کو پورا کیا اور وہ جو میسیج اس دور کا تھا وہ میسیج اہل اردو تک پہنچایا بہت دور کی تو بات میں نہیں کرتا البتہ مولانا آزاد سے میں کٹ آؤٹ ایر بناتے ہوئے چلتا ہوں تو مولانا آزاد ہی کی بات لیجی آپ کہ اگر مولانا نے اپنے ان دونوں اخبارات سے الہلال اور الہلال سے وہ شعور نہیں پیدا کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے اس دور کے سیاسی دھارے سے دور ہو جاتے تھے تو اردو صحافت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اہل اردو کو اپنے اپنے دور کے تقاضوں سے ہماہنگ کیا واقف کروایا باشور بنانے کی کوشش کی اور میں کہوں گا کامیاب کوشش کی اگر یہ نہیں ہوتے اردو اخبارات ہم ترسیل کا اگر کوئی علمیاں ہوتا تو شاید آج جتنی پسمندگی ہے اہل اردو کی اس سے بھی کئی دورہ زیادہ ہوتی تو اردو اخبارات اردو صحافت کا یہ بڑا احسان ہے اہل اردو پر کہ اس نے ان کو اپنے احد سے ہم کنار ہونے اور سمجھنے کے قابل بنایا آزادی کی جدو جہد میں بالخصوص ہندوستانی عوام کو باشور بنانے کے سلسلے میں جو رول اردو اخبارات نے اس وقت کے ادا کیا اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں بہت آزادی کی پوری تحریک جو اردو بولنے اور پڑھنے والے لوگوں تک جو چل رہی تھی اور اردو والے جو اس سے وابستہ تھے وہ تمام تر اردو اخبارات کے ذریعے تھے پوری تحریک سے نہ صرف واقف ہوتے تھے بلکہ ان کے جذبات کا اظہار انہی اخباروں میں ہوتا تھا اور جیسا کہ ابھی محترم غزنفر صاحب نے فرمایا کہ اس وقت اخبارات ذہن سازی کرتے تھے اس وقت اخبارات تربیت کرتے تھے اس وقت اگر دینی معاملات ہو تو دینی معاملے کی تربیت کرتے تھے مذہبی معاملے کی اگر سیاسی شعور پیدا کرنے کی بات ہو تو سیاسی شعور پیدا کرتے تھے اس وقت چونکہ ہمارا ایک طویل عرصہ انگریزوں کے خلاف جد و جہد میں گزرا ہے تو ہمارے جتنے ابتدائی دور کے اخبارات پر آپ نظر ڈالیں تو ان کے موضوعات میں دیکھیں مختلف موضوعات ہوتے تھے آج ہی کی طرح کھیل ہے تہذیب ہے سیاست ہے معاشرت ہے سب کچھ ہے لیکن ان سب پہ جو حاوی ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ فرنگیوں کے خلاف کس طرح لڑا جائے کس طرح مہازارائی کی جائے کس طرح ان کو دیش سے نکالا جائے کس طرح ان کو یہاں ناکام اور بھاگنے پر مجبور کیا جائے اور اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانے تک کہ اردو کا پہلا اخبار ہم سبھی لوگ جہانمہ کو نہیں بلکہ مولانا باقر کے دہلی اردو اخبار کو مانتے رہے دہلی اردو اخبار جو دہلی سے نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر کو کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہیں موت کی سزا دے دی گئی کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ وہ انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اسی اخبار نے تخصیم ہند کے بعد اردو اخبارات نے جو اداریے لکھے اردو اخبار سے بہتر اداریہ کسی نے نہیں لکھا حالانکہ اس اخبار نے نہ صرف اپنے پہلے ایڈیٹر کو گمایا بلکہ اس کی پوری لائبریری تباہ کر دی گئی اس کے پورے دفتر کو تحس نحس کر دیا گیا لیکن آج اگر ہم اس وقت کے اردو اخبار کو اٹھا کر اگر آج کے اردو اخبار سے دیکھیں تو معاملہ ذرا جدہ معلوم ہوتا ہے اور نہ صرف جدہ معلوم ہوتا ہے بلکہ تھوڑا افسوسناک معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ آج ہمارے اخبارات نشیب و فراز کا شکار ہیں آج بے سمتی کا شکار ہیں اس وقت اگر ایک ایڈیٹر ہوتا تھا جو عام طور پر مالک بھی ہوتا تھا جی عام طور پر مالک بھی ہوتا تھا تو وہ جو ایڈیٹر ہوتا تھا وہ اس اخبار کو اپنے زندگی کا مقصد بناتا تھا قوم کی صلاح کا مقصد بناتا تھا اور وہی لکھتا تھا جسے وہ صحیح سمجھتا تھا آج ہمارے اخبارات وہی لکھتے ہیں جو ان کے سیاسی آقا چاہتے ہیں یا جو جس سے ان کو کچھ فائدہ ہونے کی امید ہوتی ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ایسا نہیں ہوتا شاید زفر صاحب بہت زیادہ جنرلائز کر کے بول رہے ہیں اس کو مگر یہ ضرور ہے کہ اخبارات کے مالکین کا مزاج اخبار پر حاوی رہتا ہے ایکزیکٹ میں ممکن ہے کہ وہ غالب ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے بھلی ہو منفی ہوئے مضبط ہاں بلا امتیاز بلا امتیاز وہ ہوتی ہے اور جہاں تک اخبار کے مالکین کا تعلق ہے اردو صاحبت میں تو ہمیشہ مالک ہی ایڈیٹر رہا ہے دوسری زبانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ ایڈیٹر الگ ہوتا ہے سرمایدار مالک ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں لیکن ایک ایک ایڈیٹنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ کوئی ایکسپرٹ کرتا ہے یا جاننے بوجھنے والا کام کا آدمی کرتا ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں تو یہ ہے کہ تقریباً سارے اخبارات اردو کے وہ تو مالکین ہی ایڈیٹر ہیں اور انہی کی مرضی و مرشک مطابق کام ہوتا ہے درست پر مارے ہیں غزنفر صاحب لیکن پوری اردو اخبارات کی تاریخ پر اگر نظر ڈال دیں تو آج تک جو ابتدائی اور اولین اخبارات کا سہرہ جن کے سر ہے وہ تو انہی کے سر رہے گا لیکن اس کے علاوہ جس اخبار کا نام لیا جاتا ہے سب سے بلند اخبار سب سے اعلیٰ میار صحافت کو بلند درجہ پر پہنچانے والا اخبار وہ ہے قومی آواز جس کا آغاز 1945 میں ہوا تھا اس کے سرپرست امالکان جواہر لالنہرو پندی جواہر لالنہرو اور کانگریس پارٹی تھی لیکن اس کے ایڈیٹر حیات اللہ انساری تھی اور اس اخبار نے اپنے اداریے کے ذریعے چونکہ وہ بے ایک وقت دہلی لکھناوں پٹنا سری نگر وغیرہ سے جاری ہوا تھا تو اس نے جو میار بنایا آج کے دور میں چونکہ اب وہ اخبار مرہوم اخبار ہو چکا ہے تو آج کے دور میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ غزم فر صاحب نے فرمایا کہ مالکان کے جذبات مالکان کے خیالات مالکان کا نظریہ پورے اخبار میں دیکھتا ہے آپ اخبار دیکھ کر ایک منٹ میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اخبار کا مالک کس نظریہ کا احامی ہے گویا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اخبارات مقصدیت سے دور ہو رہے ہیں رحمت صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب رجحان میں تبدیلی آئی بالخصوص کہا جاتا ہے کہ آود اخبار جو لکھنوں سے شائع ہوتا تھا آود پنچ جی تو وہاں سے رجحان میں تبدیلی آئی صحافت کے تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں آود پنچ کا ماملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پیشکش کو اپنے اظہار کو تنز اور مزاہ کے واسنے سے پیش کیا موشی سجاد حسین اصل میں دلچسپی پیدا کرنے کی رہے ہیں مسائل ان کے ہاں بھی ہیں خوم کے مسائل مذہبی مسائل یا ہندوستان سے جو متعلق مسائل ہو سکتے ہیں وہ سارے زیر بحث اس میں تھے بلکل ویسے ہی جیسے دوسرا اخبارات میں ہو سکتے ہیں لیکن لہجہ انداز میان کا جو طریقہ ہے وہ مختلف تھا اور کچھ اس طرح سے پیشکش اس میں ہوتی تھی کہ لوگ دلچسپی سے پڑھتے تھے اور اس کا لطف لیتے تھے نہ صرف لطف لیتے تھے بلکہ اس کا اثر بھی خوبل کرتے تھے تو اس اعتبار سے تھوڑا سا تبدیلی وہاں محسوس ہوئی ہے لیکن یہ ہوا یوں کہ لندن سے ایک پرچہ نکلتا تھا اقبار نکلتا تھا لندن پنچ اور اسی کے انہی خطوط پر منشی سجاد حسین نے عوض پنچ جاری کیا اور کئی بڑے بڑے لوگ اس میں لکھتے رہے ہیں یہاں تک کہ اکبر الابادی بھی انہوں نے بھی کچھ کنٹیبیٹ کیا ہے اس میں تو رجحان کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہاں تو صرف پیشکش کی بات ہے عوض پنچ نے رجحان کو تبدیل نہیں کیا رجحانات بعد میں وجود میں آئے ہیں دیکھئے شروع میں جب دلی اغبار یا جامع جہانما کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کوشش یہ تھی کہ مختلف علاقوں سے خبریں جمع کر کے عوام تک پہنچا دی جائیں وہاں یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم کسی خاص پالیسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو باقر صاحب نے جو اغبار جاری کیا تھا اس میں بھی یہی قیفیت تھی البتہ ایک بات ضرور ہے کہ خلے مولا کی جو تفصیلات ہیں وہ زیادہ چھپا کرتی تھی اور یہ بات انگریزوں کو ناغاوار لگتی تھی یہی رجحان کی بات ہوئی جس طرف جھکا ہوا اور انگریزوں کے خلاف بھی انہوں نے شاید کہیں نہیں لکھا لیکن احتیاط سے وہ وہ تنخیض ضرور کیا کرتے تھے جہاں کہیں ان کو موقع ملتا بڑی احتیاط سے ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ جو حکومت ہے وہ اگر مخالف ہو جائے تو ہمارا ہمارے نہ گزر بسر ممکن ہے اور نہ زندہ رہنا ممکن ہے اور ہوا یہی درست کا رحمت صاحب زفر صاحب یہ بتایا کہ بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اس میں ایک انخلابی تبدیلی آئی صحافت میں اردو صاحبت میں بالخصوص تو آپ اس حوالے سے یہ بتائیں کہ دو اہم نام آتے ہیں بیسویں صدی سے خبل اور بیسویں صدی تک مولانا آزاد اور محمد علی جوہر تو آپ یہ بتائیں کہ مولانا زفر علی خان بھی خمیدار جی جی تو کس طرح سے آپ ان شخصیتوں کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ان لوگوں نے اس انخلاب کی سر پرستی کی اور کس طرح سے اس انخلاب کو جو صاحبت ان اقلاب ہم جسے کہیں گے کامیہ بنائے بھئی یہ دونوں تو ابقری شخصیتیں تھیں جی ان دونوں کی شخصیتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں واقعی جو کہا جاتا ہے کہ فلان اپنی ذات میں انجمن تو یہ اپنی ذات میں انجمن اور ادارے تھے اور ان کی پوری ذات خدمت خلق کہیے یا خدمت قوم کہیے کے لیے وقف تھی اور اس کے لیے ان لوگوں نے سہارا بنایا صحافت کو جو ظاہر ہے کہ سب سے معصر ذریعہ ہے عوام تک پہنچنے کا اور عوام کے جذبات کی ترجمہ نہیں کا مولانا آزاد نے کلکتہ سے اور مولانا محمد علی جوہر نے دہلی سے ان دونوں نے ایک ساتھ انیس سو بارہ میں سرگرم صحافت کا آغاز کیا انیس سو بارہ میں کلکتہ سے الحلال شروع ہوا اور انیس سو بارہ ہی میں ہمدرد کا آغاز ہوتا ہے ان دونوں کے نظریات تھوڑے بہت فرق سہی چونکہ مولانا آزاد واقعیتاً ایک مولانا بھی تھے ان کے نظریات ذرا دوسری طرح سے آتے تھے اس میں مذہبیت بھی غالب رہتی تھی خاتیبان عدب بھی رہتا تھا اور سیاست بھی رہتی تھی شاید اسی لئے حسرت نے کہا کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نظر نظم حسرت میں وہ مزا نہ رہا اب جبکہ مذاکرہ کا وقت تمام ہوا چاہتا ہے غزم فر صاحب آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مجموعی طور پر جو آج کے مذاکرہ کا موضوع تھا اردو صحافت کا آغاز اور اس کا ارتخواہ تو اس سلسلے میں آپ کل آج اور آنے والے کل کے تناظر میں کیا سوچتے ہیں کل ہمارا گزشتہ کل بھی اچھا تھا لیکن آج کل بہت اچھا تھا آپ کہیں گے ہاں گزرا ہوا بہت مشکل حالات میں اردو صحافت چلی بھائی اس لحاظ سے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے آج تو میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں ایک ورکنگ جنرلسٹ کے حصیت سے کہ جتنے موڈرن جدید تقاضے ہیں جتنی کچھ سہولتیں آئیں ہیں ان سب سے اردو صحافت استفادہ کر رہی ہے اب اپنی اپنی گنجائش کے مطابق ہوتا ہے وہ کام اور مستقبل میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اردو صحافت کو بحیثیت ایک پیشے کے کوئی خطرہ نہیں ہے البتہ ایک اندیشہ میں ظاہر کر دیتا ہوں گفتو کے اختتام پر کہ اردو پڑھنے والوں کی تعداد اگر مناسب رہی معقول رہی تو یہ اخبارات آئندہ بھی اب پوری موڈرنیٹی کے ساتھ پوری سہولتوں کے ساتھ شائع ہوتے رہیں گے سب کچھ انحصار کرتا ہے اہل اردو کی تعداد پر وہ اگر گھٹنے لگی ظاہر ہے کہ اردو اخبارات بھی متاثر ہوں گے تو ان کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے اردو لیکن نہیں کہ اس کا مستقبل بھی بہت شاندار ہے حال بھی اچھا ہے اور ماضی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل تعریف تھا کیسے نامسائد حالات میں ہمارے بزرگوں نے اخبارات نکالے ہوئی واقعی ان کے دیئے تو جو بھی ہم کریڈٹ دیں وہ کم ہے بہت شکریہ جناب غزم فریل خان صاحب پروفیسر محمد زفرودین صاحب پروفیسر رحمت یوسف صاحب کہ آپ نے آج کے اس مذاکرے میں شرکت کی اور اردو صحافت کے آغاز اور ارتخاء کے متعلق سیر حاصل گفتگو کی میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے جانب سے آپ تمام کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں اور ہمارے ان تعلیموں سے جو آج کے اس موضوع سے متعلق کچھ استفسارات ان کے ذہنوں میں ہوں اور وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پتہ بتانا چاہوں گا آپ پتہ نوٹ کر لیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدرباد پانچ لاکھ بتیس آج کی اس نشست کا یہی پر اختتام عمل میں آتا ہے آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی